اردو ڈسکیوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم دوستو سرزمین یونان ہو یا روم کے اجائے بات ملک چین سے وابستہ بید از اکل واقعات ہوں یا ماضی بید میں یورپ کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی زندگی کی چھلکیاں یہ سب حضرت انسان کا ماضی ہی ہے جس نے صدیوں کے اپنے ارتکائی سفر کے بعد آج کی جدید دنیا میں قدم رکھتے ہوئے اس کائناتِ عرضی کے خدخال سوارنے میں ایک بامانی کردار ادا کیا اور اگر اس کے سفرِ ارتکا کا بغور جائزہ لیا جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ تاریخ کے دامن میں کئی ایک ایسے کردار موجود ہیں جو اپنی انفرادیت کی بدولت صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں اور انہی میں ایک معروف کردار دنیا کے مشہور اور انتہائی طاقتور پہلوان ہرکولیس کا بھی ہے جس کی قوت سے منصوب کہانیاں اگرچہ بے دز اکل لگتی ہیں تاہم اس کے باوجود اب تک وہ دنیا کے کئی معاشروں میں ذوق و شوق اور دلچسپی کے ساتھ سنی اور پڑھی جاتی ہیں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری کو جس نے دنیا کی مختلف زبانوں میں چھپے ہوئے تاریخی واقعات کو اپنی ماں بولی زبان یعنی اردو میں ڈھال کر آپ کے سامنے رکھنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور آج کی زر نظر ویڈیو کے لیے بھی ایسے ہی ایک گمگشتہ کردار کے رخ سے نکاب کھینچنے کا ارادہ کیا ہے جو کہ آج سے ہزاروں سال قبل بنینو انسان سے اپنی بے پناہ قوت کا اقرار کرا چکا ہے لیکن اس دلچسپ کردار یعنی ہرکولیس کو اپنا موضوع سخن بنانے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے اس کافلے میں شامل ہونے والے اپنے نئے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نام بجنے والی گھنٹی کو بھی بجا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے معزز دوستو اگرچہ تاریخ دانوں کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ ہرکولیس کا تعلق بنیادی طور پر یونان کی سرزمین سے تھا جس کو کہ اہد قدیم کے تناظر میں دیوتاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے اور محققین کے مطابق ہرکولیس خود بھی ایک دیوتا تھا جو کہ یونان کے مشہور دیوتا زیوس کا بیٹا تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس وقت بھی وہ اتنا جسیم اور طاقتور تھا کہ عام بچوں کے ساتھ اس کی کوئی بھی نسبت قائم نہیں کی جا سکتی جس کی دلالت پر اس کے بچپن کا یہ واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ ابھی وہ پنگھوڑے میں ہی تھا کہ اس کی دشمن دیوی نے جان لینے کے لیے ایک خوفناک سامپ کو اس کی طرف بھیجا جس کو اس معصوم بچے نے اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتے ہوئے مسل دیا جبکہ اس موقع پر اس کی حقیقی والدہ بھی موجود تھی جو کہ سانے کو دیکھ کر اگرچہ ایک دفعہ چونک گئی لیکن پھر اپنے بیٹے کی اس بے پناہ طاقت نے اس کو مسرور کر دیا ناظرین اگرامی اوراک تاریخ کے مطابق یونان کا یہ دیوتا نہ صرف انتہائی طاقتور تھا بلکہ بے پناہ مردانہ وجہت کا مالک بھی تھا اور یہی وجہ تھی کہ اس کے مردانہ حسن کو دیکھ کر یونان کی کئی شہزادیاں اپنی مطائے دل گما بیٹھی جن میں سے کئی ایک کو اس کے عقد میں آنے کا شرف بھی حاصل ہوا اور انہی بیگمات میں سے اس کی کئی اولادیں بھی ہوئیں لیکن افسوس کی اس کی ایک اولاد بھی نہ تو اتنی طاقت کی حامل ہو سکی اور نہ ہی کسی کو اس کے حسن میں سے پورا حصہ نصیب ہو سکا ہرکولیس جو کہ اپنی جسمانی طاقت کی بدولت نہ صرف یونان کے دیوتاؤں میں منفرد حیثیت کا حامل تھا بلکہ جب ہم اس کی جرت و بہادری کے واقعات پڑتے ہیں تو اکل دنگ رہ جاتی ہے جبکہ اس کی تلوار اور ڈھال خاص طور پر ایک جادوی ہتھیار کے طور پر اپنی پہچان رکھتی ہیں جن کے وزن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بھاری تھی کہ کوئی عام آدمی ان کو استعمال کرنا تو کجا بلکہ اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا جبکہ اس کی ڈھال سے یہ روایت منصوب کی جاتی ہے کہ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اس پر کسی بھی ہتھیار یا جانور کا وار اثر نہیں کر سکتا تھا یوں تو اس نادرے روزگار شخصیت کی ساری زندگی ہی ایک دلچسپ کہانی لگتی ہے لیکن اس کی طاقت کے چند ایک واقعات آج بھی پوری طرح عوام الناش میں مقبول سمجھے جاتے ہیں جن میں سے ایک اس کا شیروں کے دیوتا سے مقابلہ تھا جو کہ اپنے قبیلے میں انتہائی طاقتور سمجھا جاتا تھا لیکن جب اس کا سامنا ہرکولیس سے ہوا تو وہ بھی بالاخر ایک کاغذی شیر کی طرح جھیر ہو گیا جبکہ نو سیروں والے سامپ کے دیوتا کے ساتھ بھی اس کے ایک دلچسپ مقابلے کی داستان معروف ہے جس کے ساتھ اس نے ایک طویل جنگ کی اور آخر کار اس کو زیر کرنے میں کامیاب ہو گیا اس سامپ کو بھی یونانی معاشرے میں سامپ دیوتا یا جادوی سامپ کے نام سے پہچانا جاتا تھا ناظرین گرامی اگر ہم تاریخی کتابوں میں مرکوم اس کے ساتھ منصوب واقعات کو ہی اپنے دوستوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کریں گے کہ ایسے کرداروں کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی نتھی کر دیے جاتے ہیں جو کہ کسی افسانے کا حصہ تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ایسا ہی ایک اور نظریہ بھی اس عجیب الخلقت انسان کے ساتھ یونانی منصوب کرتے ہیں کہ ان کے اس دیوتا نے آب حیات پی رکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہر اس طاقت کو شکست سے دوچار کر دیتا ہے جو اس سے قبل ناقابل شکست سمجھی جاتی ہے لیکن اس نظریہ کی تردید بہرحال ایک موڑ پر ہو گئی جب موت کے بے رہم ہاتھوں نے اس کی تمام طاقتوں کو بے بس کر دیا لیکن اس کی موت سے قبل اہل یونان اس کے ایک ایسی مخلوق سے مقابلے اور اس کو شکست دینے کے واقعے کا حوالہ دیتے تھے جس کا سر اگر سے انسان کا تھا لیکن باقی جسم ایک کھوڑے کا تھا اور وہ مخلوق اس قدر طاقتور سمجھی جاتی تھی کہ کوئی بھی اس کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہ کرتا لیکن جب اس کا سامنا اس پہاڑ نما انسان سے ہوا تو وہ بھی زمین چاٹنے پر مجبور ہو گیا جبکہ ناظرین یہ مہیر الاقول واقعہ بھی اسی مرد میدان کے ساتھ منصوب ہے کہ بظاہر ایک انسان ہونے کے باوجود اس کے جسم پر کوئی بھی زخم ٹھہرنے نہ پاتا اور وہ دوسرے ہی لمحے ٹھیک ہو جاتا تھا بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کسی بھی زخم کی وجہ سے کبھی اس کے جسم سے ایک کترہ خون تک نہیں گرا لیکن ایک دفعہ جب ایک جنگ کے دوران اس کا لہو سامنے آیا تو اس کے دوستوں نے اسے عام دنیا سے چھپا دیا تاکہ لوگ اپنے دیوتا کے بارے میں قائم کیے گئے نظریات سے بغاوت نہ کرتے ناظرین گرامی جیسا کہ ہم نے اپنے اتدائیے میں ارز کیا کہ اگرچہ تاریخ دانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے کہ ہر کولیس کا تعلق سرزمین یونان سے تھا لیکن قرینے انصاف ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں پائے جانے والے اس دوسرے نظریے کو بھی آپ کے سامنے رکھیں جس پر بہت کم لوگ اتفاق کرتے ہیں جن کو ماننے والے اس بات پر بزد ہے کہ اس طاقتور ترین انسان کا تعلق یونان سے نہیں بلکہ روم کی سلطنت سے تھا اور محققین کے اس دوسرے گھروں کے بارے میں روم کا بادشاہ جس کا اصل نام ہر کول تھا ہی دراصل ہر کولیس تھا جس کو مختصر کرتے ہوئے ہر کول کا جامعہ پہنا دیا گیا اور ہمارے ناظرین کی اکثریت اس بات سے آگاہ ہے کہ یہ وہی رومی بادشاہ تھا جس کے پاس تائیدار مدینہ جناب رسالت مواب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نامہ مبارک بھیجا تھا جس میں اسے قبول اسلام کی دعوت دی گئی تھی ناظرین اگرامی یہ وہی نامہ مبارک تھا جس کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس وقت شام کی سرزمین پر پہنچے جب ہر کل شام کے دورے پر آیا ہوا تھا اور جب اسے یہ خبر دی گئی کہ ملک عرب سے ایک قاسد اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر آیا ہے تو اس نے خط وصول کرنے سے قبل آپ کے بارے میں معلومات اکچھی کرنے کا حکم دیا کہ اگر اس دیل سے اس قاسد کے علاوہ بھی کوئی لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ان کو طلب کیا جائے حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی تک ایمان نہ لائے تھے اپنے تجارتی کافلے کے ہمراہ وہاں موجود تھے سو آپ کو ہرکل کے سامنے پیش کیا گیا جن سے اس نے پوچھا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والے ان صاحب کا خاندان کیسا ہے جس پر آپ نے جواب دیا کہ وہ مکہ کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس نے دوسرا سوال کیا کہ کیا اس سے قبل ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو جواب آیا کہ نہیں اس کے بعد ہرکل یعنی کیسے روم نے پوچھا کہ کیا آپ کے خاندان میں اس سے قبل کوئی نبی گزرا تو جواب پھر بھی نفی میں تھا اب اس نے اگلا سوال کیا کہ کیا آپ کے پیروکار کمزور اور غریب لوگ ہیں یا کہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں آپ نے بتایا کہ نہیں اس نے پوچھا کہ کیا ان میں سے اب تک کسی آدمی نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کیا ہے تو اس کا جواب بھی نفی میں تھا پھر اس نے یہ بھی استفسار کیا کہ کیا آپ کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے تو اس سوال کا جواب ہاں میں تھا پھر اس نے پوچھا کہ کیا یہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے ہیں تو جناب ابی سفیان نے کہا کہ وہ صادق اور امین کے لقب سے معروف ہے ہرکل نے آخری سوال کیا کہ کیا وہ اپنے معایدوں کی پاسداری کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم ابھی ایک معایدے کے دور سے گزر رہے ہیں ناظرین سوالات اور جوابات کی روشنی میں ہرکل یعنی ہرکولیس آپ کی سچائی کو اگرچہ جان گیا لیکن اس نے اپنی عوام اور حکومت جانے کے خوف سے اسلام قبول کرنا گوارا نہ کیا لیکن ناظرین تاریخ کی دیگر شہادتیں بزد ہیں کہ ہرکل ہرگز ہرکولیس نہیں بلکہ وہ ایک یونانی دیوترہی تھا ناظرین اگرامی آخر میں ہم ارز کرتے چلیں کہ ابھی جو معلومات ہم نے آپ کے گوشت گزار کی ہیں وہ صرف اور صرف اوراک تاریخ سے کشید کی گئی ہیں اور نہ ہی اپنی طرف سے اس کو کوئی کہانی بنا کر پیش کیا گیا ہے آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہیں آپ اپنی آراء کا اظہار کمٹ باکس میں کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک اور ویڈیو پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار